اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پھر جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیبرٹ ویڈیو دین وو ٹیچر کے موزر سامین میں ہوں زین اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم موزر سامین آج کی یہ کہانی ہم آئی ایس آئی پاکستان اور ان کے گمنام سپائیوں کے نام کرتے ہیں اور آپ کو ایسے ہی ایک گمنام پاگل کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس نے پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دین فو ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیجئے تاکہ آپ کو پاکستان آرمی اور پاکستان سے متعلق ہر بڑی حبر آپ تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں حامد تیز تیز قدموں سے اپنے سرکاری کوارٹر کی طرف روان دوا تھا کہ اچانک زور سے بادر گرجنے شروع ہوئے اور حامد جو آسمان پر کالی گھٹائیں دیکھتے ہوئے اسی حطرے کے پیشن نظر تیز تیز چل رہا تھا اور تیز چلنا شروع ہو گیا اس کا سرکاری کوارٹر اس کے دفتر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا جس کی وجہ سے اسے کبھی سواری کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی وہ آسانی سے چلتے چلتے چند منٹوں میں ہی گھر پہن جاتا چلتے ہوئے جیسے ہی وہ اپنی کلی میں دال ہوا حسبت وقت کو وہ پاگل اسی جگہ بیٹھا نظر آیا جہاں حامد نے اسے پہلی بار آج سے تقریباً چھ سال پہلے دیکھا تھا وہ آج بھی اسی جگہ بارش اور کیچر سے بے نیاز کچھرے کے ڈبے کے پاس کتوں کے ساتھ تشریف فرما تھا حامد نے چھ سال کے طویل عرصے میں کبھی اسے وہاں سے گاہب نہیں دیکھا تھا زیادہ سے زیادہ اس کی ہجرت اس میں دان تک ہوتی جہاں کچھرے کا دوسرا ڈبا بلکل حامد کے آفیس کے سامنے تھا اگر وہ گلی میں نہ ہوتا تو یقینی طور پر دوسرے ڈبے کے پاس سو رہا ہوتا یا اپنے دوست کتوں کے ساتھ کچھرے کے ڈبے میں کچھ کھانے کے لیے تلاش کر رہا ہوتا جسم کے نام پر چند ہڈیاں جو کہ اس کی فاقہ کشی کی ایک بولتی تصویر تھی لباس کی صورت میں چند چیتھرے لٹکائے ہوئے میلے الجے بال آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور لالی لیے وہ پہلی نظر میں کسی دوسرے سیارے کی محلوق لگتا حامد اکثر سوچتا رہتا کہ سردی کے موسم میں بے رہم تھندک جسم پر گرم لباس ہونے کے باوجود اس کی ہڈیوں کے گودے تک اترتی محسوس ہو رہی تھی یہ پاگل چند چیتھروں میں کیسے برداشت کرتا ہوگا واقعی کسی نے ٹھیک کہا ہے کہ جینا ہے تو پاگل بن کر نہ کھانے کی فکر نہ کپڑوں کی نہ سردی کی نہ گھرمی کی بس اپنے حیلات دنیا میں مصروف ایک مجنو جو اپنی لیلہ کے جدائی میں خوش و ہواس کھو بیٹھا ہو حامد نے پہلے پہل تو اس سے دوری احتیار کی کہ پاگل کا کیا بروسہ کہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے لیکن جیسے ہی وقت گزرتا گیا وہ اس پاگل سے مانوس ہوتا گیا اکثر اوقات کبھی پھل فروٹ جو اپنے لیے حرید تھا اس میں سے کچھ اس پاگل کو بھی نواز دیتا یا پاندس روپے اسے تھما دیتا کہ جب بوک لگے تو پیٹ کی آگ بچا سکے ایک دویل عرصے سے اس کو دیکھتے دیکھتے اب حامد کو وہ اپنا دوست محسوس ہونے لگا ویسے تو حامد کی ڈیوٹی کا منصب اسے دوست بنانے کی اجازت نہیں دیتا تھا کیونکہ حامد پاکستان کی انتہائی حساس ادارے کا ملازم تھا یہ وہ ادارہ تھا جہاں پر دوست بنانے تو دور کسی اجنبی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی لیکن ایک پاگل سے بھلا اس کو کیا حطرہ ہو سکتا تھا جی ہاں حامد پچھلے پانچ سالوں سے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے چیرمن کا ڈرائیور تھا اور آج تک اس کے رکارڈ میں اسے انتہائی مہن تھی اور وفادار گردانا جاتا تھا اور اس کی شخصیت بے دار تھی لیکن پھر بھی وہ کسی گلتی کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا اور دوسری اور نہائیت اہم بات جو صرف حامد کے سوا کسی کو پتا نہ تھی وہ یہ کہ وہ پسے پردہ راہ کا ایجنٹ تھا آج سے چھ سال پہلے وہ نقلی دستاویدات کے ساتھ ایک پاکستانی کی حیثیہ سے پاکستان میں داہل ہوا تھا اور اس ملک کے چند ضمیر فروش کالی بھیڑوں کے مردہ ضمیر کی باری قیمت ادا کر کے ڈرائیور جیسی چھوٹی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا لیکن یہ چھوٹی ملازمت اس کے بڑے مقصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے نہائیت موضوع تھی اور وہ انتہائی کامیابی سے اب تک انٹیلیجنس بیورو اور ملٹری انٹیلیجنس جیسے اداروں کی آنکھوں میں دول جونگتا رہا بارہا اس کے اپنے ادارے سے ایجنٹوں نے ناملوم افراد بن کر لاکھوں روپے کی آفر دے کر اس کا امتحان لیا اسے آسمایا گیا لیکن ایک ایجنٹ ہوتے ہوئے اسے اس بات کا دراغ تھا کہ یہ اس کی ازمائش ہے اور وہ ازمائش میں خود کو ملک کا وفادار شہری ثابت کرنے میں سو فیصد کامیاب رہا اور اسی سو فیصد کامیاب ریکارڈ کی وجہ سے وہ راہ میں بھی مسٹر ہنڈر پرسنٹ کے نام سے مشہور تھا اس نے کئی ملکوں میں ان کے اداروں کے اندر رہ کر انتہائی اہم راز چڑھائے تھے اور اس کو پکڑنا دشمن کا ایک خواب ہی رہا تھا اسی ریکارڈ کو مدر نظر رکھتے ہوئے اسے دشمن ملک کے ایٹمی ہتھیاروں کے معلومات اور ان کی ایٹمی تنصیبات کا نقشہ چڑھانے کے لیے منتحب کیا گیا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ کامیابی کے بالکل نزدیک تھا کیونکہ آج صبح اسے ایک دوسرے ایجنٹ کس رہی ہے جو نزدیکی میڈیکل سٹور پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا لیکن وہ حقیقت میں راہ کا ایک انفارمر تھا میسج بیڑا گیا کہ مطلوبہ دوائی آ چکی ہے لے جائیں جس کا مطلب تھا کہ مطلوبہ دستاویزات آفس میں مجود ہیں اڑا لو اور حامد اسی انتظار میں تھا کہ کب رات کی سیاہی پھیلے اور وہ اپنے بیداغ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ کرے ٹھیک رات کے ایک بجے جب ساری دنیا خوابِ ہرگوش کے مزے لے رہی تھی وہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ رات کی تاریخی سے مماثلہ کرتا کالا لباس پہنے گھر سے باہر نکلا اس کے دیگر سازو سامان میں آفس اور تجوری کی ڈپلیکیٹ چابیاں اور نائن ایم ایم پسٹول بھی شامل تھا آفس اور گھر کا درمیانی راستہ تیہ کرتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ توفانی موسم تیز فوائیں اور بارش بھی اس کی کامیابی کا سامان پیدا کر رہی ہیں جن کی وجہ سے سڑکوں پر جو اکہ دکھا گھاڑی نظر آتی تھی وہ آج نظر نہیں آ رہی تھی اور کالی کٹاؤ کی وجہ سے تاریخی میں اضافہ کی وجہ سے کسی کے دیکھنے کا حدشہ بھی کم تھا انتہائی احتیاط کے ساتھ وہ آفس کے قریب کچھر کے دبے کے پاس پہنچا مرکزی دروازے کے پاس کرسی پر بیٹھے گارڈ کو دیکھ کر اسے بلکل حیرت نہ ہوئی کیونکہ اسی ادارے کا ملازم ہونے کے ناتے وہ گارڈ کی مجودگی سے آگاہ تھا اور اسے نمٹنے کے لیے بہوش کرنے والی گن وہ پہلے ہی ساتھ لیا تھا گن نکال کر اس نے گارڈ کی گردن کو انشانے پر لیا اور پھر نہایت محارت کے ساتھ فائر کیا گیا ڈوب گن کا ڈارٹ سیورٹی گارڈ کی گردن میں پیوست ہو گیا گارڈ جس تیزی سے بینچ پر ڈیر ہوا اسے ثابت ہوتا تھا کہ یہ کوئی معمولی ڈارٹ گن نہیں تھی بلکہ پروفیشنل ایجنٹ کے اسعمال کے لیے بنائی گئی سپیشل ڈوب گن تھی جس میں انتہائی سریع الاسر دوا استعمال کی جاتی ہے جو سیکنڈ میں دشمن کو دنیا و مافیا سے بے حبر کر دیتی ہے گارڈ کو بے ہوش کرنے کے بعد اس نے گارڈ کے پاس جا کر اس کی گردن سے سوئی نکالی اور گارڈ کو اس طریقے سے بٹھایا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا ہو اب اگلا مرحلہ سیکیورٹی کیمرے کی آنکھ سے بچنے کا تھا اور اسے اس بات کا ذراق تھا کہ بجلی بند ہونے کے بعد جنریٹر آٹومیٹک سٹارٹ ہوتے ہیں اور کیمرہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس دوران کیمرے ری سٹارٹ ہونے کے عمل کی ویرہ سے دوبارہ ریکارڈنگ کا تقریباً ایک منٹ بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے صرف ایک منٹ کا عرصہ کافی تھا دروازہ کھول کر اندر داہل ہونے کے لیے اور بجلی بند کرنے کے لیے وہ اس بلب کی طرف بڑھا جو گارڈ کے بنچ کی اوپر لگا تھا بلب اتار کر اس کے اوپر پانچ روپے کا سکہ رکھنے کے بعد جب اس نے دوبارہ بلب کو ہولٹر میں لگایا تو ایک جمعہ کا ہوا جس سے فیوز اڑا اور بجلی آف ہو گئی سکہ نکال کر بلب دوبارہ ہولٹر میں لگا کر وہ پھرتی سے آفیس کے دروازے کو ٹپلی گیٹ چابی سے کھول کر اندر داہل ہوا اور چیئرمن آفیس کی طرف باغنے لگا اس کے پاس صرف تیس سیکنڈ بچا تھے کیمرے سے بچنے کے لیے تقریباً پانچ سیکنڈ باغی تھے کہ وہ دروازہ کھول کر چیئرمن کے کمرے میں داہل ہونے کے بعد اس نے سکھا سانس لیا کیونکہ یہاں وہ محفوظ تھا کمرے کے اندر کیمرے نہیں تھے یہاں وہ اتمنان سے اپنا باقی کام سر انجام دے سکتا تھا اب اس کی نظر تجوری پر تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کا نقشہ تھا وہ نقشہ جو عالم اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی بربادی کا ایسا سور تھا جسے پھونگتے ہی ان سب کے لیے ایک قیامت سگرہ بھرپا ہو جاتی یہ ایٹمی ہتھیار سب سے بڑا حطرہ اس کے اپنے ملک کے لیے تھا پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کی وجہ سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی جو ہر دھم بات کرتے تھے کہ پاکستان کی حیثیت ہمارے ہاتھی جیسے ملک کے سامنے ایک چونٹی سے زیادہ نہیں لیکن اب یہ چونٹی ہاتھی کے کان میں داہل ہو چکی تھی اور انقریب ہاتھی کا دماغ کھانا شروع کرے اس کا مرنا بہت ضروری تھا اس کے مرتے ہی اس کا ملک بھی اس حطرے سے آزاد ہو جاتا جو عالمے کفار کی جان پر بنا ہوا تھا کہ اسلامی جمہوریا پاکستان پہلی اسلامی ایٹمی ریاست بن گیا ہے جس کو عمت مسلمہ اسلام کا قلعہ بھی کہتی ہے یہ قلعہ دشمنان اسلام کی آنکھ میں کھٹک رہا تھا اور آج وہ قلعے کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے آیا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ اس کارگنامے کے بعد اس کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا یہ سوچتے سوچتے اس نے تجوری کی ڈپلیکیٹ چابی سے تجوری کو کھولا اور ایٹمی تنصیبات والی فائل جس پر ٹاپ سیکر لکھا ہوا تھا اس کے اندر موجود نقشے اور دفاعی معلومات کی تصویروں کو اپنے ڈیجیٹل کیمرے میں محفوظ کرنے لگا ایک پیشہ وار مصور کی طرح ہر زاوی سے تصویریں اتارنے کے بعد اس نے فائل واپس رکھی اور تجوری کو بند کیا اور باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگا دوبارہ بجلی بند کرنے کے لیے اس نے چیرمن کے روم سے ایٹیچ باثروں کا بلب سکھے کے ساتھ فیوز اٹھانے کے لیے استعمال کیا اور پہلے کی طرح اس بار بھی شارٹ سرکٹ کی وجہ سے جنریٹر بند ہو گیا اب جنریٹر دوبارہ آٹومیٹک سٹارٹ ہونے میں دو منٹ کا ٹائم تھا اور ان دو منٹ میں وہ اس امارہ سے بہ آسانی نکل سکتا تھا کسی کو کانو کان حبر نہ ہوتی کہ کوئی اس ملک کی تباہی کا سامان اپنے ساتھ لے کر نکلنے میں کامیاب ہو چکا ہے باگتے ہوئے اس نے چیرمن آفیس اور مرکزی دروازے کا دستہ تیہ کیا باہر نکل کر آفیس کے دروازے کو تالہ لگاتے ہوئے دل ہی دل میں ہسنے لگا کہ کتنی آسانی سے وہ کامیاب ہوا تھا اتنی اہم دستاویزات جس کو چھوانے کے لیے اسے مسٹر ہنڈر پرسن جیسے تجربہ کار اور زیرک ایجنٹ کو منتحب کیا گیا تھا یہ کام تو کوئی بھی معمولی ایجنٹ آسانی سے کر لیتا تالہ لگانے کے بعد جیسے ہی وہ پلٹا اس پاگل کو این پیچھے کھڑا دیکھ کر گبرا گیا اس کے پیلوں تلے زمین نکل گئی اسے اچھی طرح یاد تھا کہ باہر نکلتے ہوئے اس نے بڑی احتیاط سے چالوں طرف نظر دڑائی تھی اسے کوئی آدم ذات تو کیا کوئی جانور تک نہیں دیکھ رہا تھا ایسے میں یہ پاگل ایک بوت کی ماند اسے این پیچھے نمدار ہوا تھا اس کا حیران ہونا فطری تھا پھر اچانک اسے حیال آیا کہ شاید یہ پاگل اسے دیکھ کر پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کے پیچھے آیا کچھ پیسے ملنے کی آس میں جن سے وہ پیٹ کی آگ بچا سکے ہاں یہ تو پاگل ہے جس کو وہ پچھلے چھ سالوں سے وہاں دیکھ رہا تھا بھلا میں اس کو دیکھ کر کیوں پرشان ہو گیا اسے بھلا کیا حطرہ ہو سکتا تھا یہ سوچ کر اس نے اپنی جیب سے چند روپے نکال کر پاگل کی طرف بڑھائے لیکن پاگل کا ردی عمل سمجھا رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے کیونکہ اس پاگل کی پوری توجہ اس کیمرے کی طرف مرکوز تھی جس میں ایٹمی تنصیبات کی تصویرہ تھی وہ کیمرے کو پترائی نظر سے دیکھے جا رہا تھا اچانک اس کے دماغ میں ہترے کا الارم بجھنا شروع ہو گیا نہیں یہ پاگل نہیں ہے اس کا کیمرے کو دیکھنے کا انداز بتا رہا ہے کیسے کیمرے کے اندر چھپے راز کا علم ہے لیکن حامد نے اسے اپنے دماغ کے الارم کو نظر انداز کرتے ہوئے پیسوں میں چند نوٹو کا اضافہ کر کے دوبارہ اس کی طرف بڑھائے لیکن اب کی بار پاگل نے نوٹو کو نظر انداز کرنے کی بجائے انہیں پکڑ کر پھینک دیا اور ہاتھ سے کیمرے کے طرف اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے نوٹو کی نہیں اس کیمرے کے ضرورت ہے حامد کے اندر کا سیکرٹ ایجنٹ ایک دم بیدار ہوا اور اس نے اپنی کمر کے ساتھ بندے ہولیسٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا جس میں اس کا پستول تھا لیکن اس کی پستول نکالنے کی حسرت حسرت ہی رہ گئی کیونکہ وہ پاگل جیسے پہلے ہی اس کے ارادے سے واقع تھا اس نے بیجلی سی تیزی سے اس کے بڑھتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی رفت میں جکڑ لیا اچانک حامد در سے دورہ ہو گیا اسے لگا کہ اس کا ہاتھ کسی آہنش کنجر نے جکڑ لیا ہو اس کی آہنی گریف سے حامد کو لگا کہ اگر وہ تھوڑی سی طاقت اور استعمال کرے تو اس کی کلائی توڑ ڈالے گا حامد اپنی پوری طاقت جمع کر کے کیمرہ اس پاگل کے مو پر دے مارا لیکن اس کی حیرت کی انتہار نہ رہی کیونکہ پاگل ویسے کا ویسا اس کے سامنے کھڑا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے کیمرہ کسی دیوار پر لگا ہو پاگل کی گریف یا اس کے چہرے کے تاثرات پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا اور پاگل کی نظریں گویا یہ کہہ کے چڑھا رہی تھی کہ ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھو اچانک حامد نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو مگر وہ ہتھوڑا نہیں تھا اس پاگل کا گنسہ تھا اس کے بعد حامد کے چڑھاگو میں روشنی ران رہی حامد کو خوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو بندہ ہوا پایا اپنے ہی کمرے میں جو اس کا سرکاری کواٹر تھا اور وہ پاگل اس کے سامنے کھڑا کیمرے سے تصویریں مٹانے میں مصروف تھا حامد اس نے محاطب ہوا مسٹر پاگل یہ تو مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم پاگل نہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ تم کی اس ادارے سے تعلق رکھتے ہو کون ہو تم صرف اتنا بتا دو کہ مسٹر ہنڈر پرسنٹ کو مار دینے والا کون تھا میں صرف اتنا جانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی طاقت ہے جس نے میرے جیسے انتہائی تجربہ کار ایجنٹ کے بے داگ رکارڈ کو داگ دار کیا مجھے اس بات سے کوئی سرکار نہیں کہ تم مجھے زندہ رکھتے ہو یا مار ڈالتے ہو صرف اتنا بتاؤ کہ مسٹر ہنڈر پرسنٹ نے جس ہستی سے شکست کھائی وہ کون تھا مجھے میرے جاننے والے مسٹر ہنڈر پرسنٹ کہہ کر پکارتے ہیں تمہاری پہچان کیا ہے میرا کا سب سے ہوشیار ایجنٹ ہوں مجھے حرانہ کسی معمولی آدمی کے بس کی بات نہیں کون ہو تم انٹیلیجنس بیورو ملٹری انٹیلیجنس پولیس رینجر یا کوئی عام آدمی یا متوقع طور پر حامد کو اس پاگل کی آواز سنائی تم کیوں پوچھ رہے ہو تم تو مجھے اچھی طرح جانتے ہو میں ایک پاگل ہی ہوں میں وہ پاگل ہوں جو اپنے وطن کی محبت میں پاگل ہوا ہوں جسے صرف اور صرف اپنے وطن سے دیوانگی کی حد تک محبت ہے میں وہ پاگل ہوں جو اپنی محبوبہ کی طرف آنکھ اٹھانے والے کو اپنی دیوانگی کے سمندر میں بہا کر غر کر دوں میں وہ پاگل ہوں جو اپنے محبوب وطن کی طرف دیکھنے والوں کو اپنے پاگل عشق کی آگ میں جلا کر را کر دوں میں وہ پاگل ہوں جسے وطن کی محبت میں نہ سردی محسوس ہوتی ہے نہ کرمی نہ لذیذ کھانے کی طلب نہ چھے کپڑوں کی نہ بہادری کے میڈل نہ کسرکاری مراعات نہ بیوی بچوں کا پیار نہ ماں باپ کی شفقت نہ دوستوں کی محفل نہ پیسے کی طلب وہ جن سب سے کوئی سرکار نہیں میری صرف اتنی ہوائش ہے کہ جب میں وطن کی حفاظت کرتے شہید ہوں تو میرا ضمیر مجھے شاباشی دے اور میرے ہونٹو پر مسکرہٹ ہو اور میرا نام ان پاگلوں کی لس میں لکھا جائے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کی میں وہ مجنوع ہوں جس کے لیلہ اس کا وطن پاکستان ہے میں ایک پاگل ہوں اور ایک پاگل ہی اس وطن کی حفاظت کر سکتا ہے جس کی سالمیت دشمنان اسلام کی تباہی ہے جس کی وجہ سے کفار اور دجالی طاقتیں متحد ہو کر اس سے صفائے ہستی سمٹھانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں لیکن حفاظت صرف اتھیاروں سے نہیں اس کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے وطن کی محبت اور مر مٹنے کا پاگل پن ہاں میں پاکستان کے ان بیشمار گمنام پاگل سپاہیوں میں سے ہوں جنہوں نے صرف اور صرف ایک ہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ تو مجھے پاگل کہہ کر بلا مجھے فہر ہوگا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عشق میں پاگل ہوں قسم اس رب العالمین کی کہ اگر خدا مجھے ہزار زندگیاں عطا کرے تو بھی میں ہر زندگی میں ایسا ہی پاگل کہلانا چاہوں گا کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں جو عزت رب العزت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ان کے بندو کی ہے جن کے نام اور دین کی حفاظت کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرتے ہیں پاگل پستول پر سالینسل لگاتے ہوئے بولا میری طاقت اور عظم کے سامنے کفار کی تمام دنیاوی طاقتیں ہیچ ہیں کیونکہ میری زندگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروع اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہتم ہوتی ہے ہاں کیونکہ تمہاری موت میں صرف چند لمحے باقی ہیں تو میں تمہاری آخری خواہش پوری کروں گا تو سنو میں آئے ایس آئے ہوں میں پاکستان کے ناقابل تصہیر دفاع کی آخری لکیر ہوں اس کے ساتھ ہی سالینسل لگے پستول نے ایک ہلکی سی آواز کی اور پگلا ہوا سیسا حامد کے ماتھے میں پیوست ہوا حامد حیرت بری آنکھوں سے دل ہی دل میں اس پاگل پاند کی داد دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے عبدی نیند سو گیا یہی آئی ایس آئی کا حصول ہے پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھنے کی صرف ایک سزا موت پاگل نے بڑے آرام سے حامد کی جیب پر ہاتھ صاف کیا اور کمرے سے چند بیش بہا قیمتی چیزیں اپنے قبضے میں کی اور باہر جا کر گھٹر میں ڈال دیں اس کے بعد اپنے کچھر کے ڈبے کے پاس آرام سے سو گیا صبح احبار میں ایک حبر تھی کہ نامعلوم ڈکیتوں نے پاکستان کے سرکاری ادارے کے ملازم کے گر ڈاکہ ڈالا اور مضاحمت کے دوران ملازم جس کا نام حامد بتایا جاتا ہے ڈکیتوں کی گولی سے جانباک ہو گیا اور ڈکیت گھر سے قیمتی زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو گئے پولیس نے نامعلوم افراد کے حلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے پاکستان کے تمام گمنام محافظوں اور سپاہیوں کو پاکستانی عوام کا سلام ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل دین فوٹیجر کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور اگاہ کیجئے گا اور آئی ایس آئی سے اپنی محبت کا اصحار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھے گا اللہ حافظ